بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سی ایو ہیں برگیڈیر فران صاحب ان سے پوچھا ہے اور ان سے ٹائم لیا ہے انہوں نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے انہوں نے موٹر کے حوالے سے آج وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی موٹر کی کونسی ایسی خاص بات ہے اور وہ کس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کی سپیڈ کتنی آئیے ڈیٹیل سے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو پراز میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں آپ ہماری ریکویسٹ پر یہاں پہ آئے کیونکہ لوگوں کے اتنے سارے سوال تھے ڈرائیو ٹرین اور موٹر کے بارے میں تو فون کال پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو جواب دیا لیکن چیزیں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی فون کال پہ تو اس لیے ہم نے سوچا یہ ہے کہ ہم ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں اے وی کی ڈرائیو ٹرین کے بارے میں انفرمیشن کا اور ہم ایپیسوڈز کا ایک سلسلہ یہ ہوگا جس میں ہم مختلف ڈرائیو ٹرین کی چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے یہ انفرمیشن آپ کو نہ صرف سیلیکشن میں بلکہ ایون اپنی بھی اگر آپ موٹسیکل بنانا چاہیں تو اس کے لیے بڑی مدد کریں گے ہم آج کی اپیسوڈ سپیشلی موٹر کے اوپر مختص کریں گے موٹر کے اوپر ہماری دو تین اپیسوڈ ہوں گی یہ پہلی اپیسوڈ ہے تاکہ ایک بیسک سی آپ کو انفرمیشن ضرور مل جائے کچھ ہم ریلیٹیو تھوڑا سا کمپیریزن بھی کریں گے جو پاکستان کی واحد الیکٹرک بائیک ہے اس کی موٹر کا اور اپنی موٹر کا اور ہم اپنی دو موٹر موڈل آج ہم آپ کو اپنے بتائیں گے اور ایک موٹر موڈل ہم آپ کو ان کا دکھائیں گے جو پاکستان کی واحد الیکٹرک بائیک ہے دونوں کا کمپیریزن بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو ایک ہم نے یہ ٹیسٹ بینک تھوڑا سا ایک سیٹ کیا ہوا اگر اس کو دیکھیں تو یہ یہاں پہ بیٹریز ہیں ٹھیک ہے یہ بیٹریز ہم نے سپیسیفکلی لیڈ ایسٹ رکھی ہیں تاکہ آپ کو ایکچول پتہ چل سکے کہ لیڈ ایسٹ کے ساتھ کتنے وولٹیج آئیں گے اور کتنی ہماری آرپیم ہمیں مل رہے ہوں گے اس کے ساتھ یہ ہم نے تھراؤٹل کا بندبس کیا ہوا اس تھراؤٹل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تری سپیڈ تھراؤٹل ہے یہ اس میں آپ کو پوری تینوں سپیڈ کے اوپر کیا آرپیم آتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ کنٹرولر ہے یہ اس کو یلو کنیکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ بسیکلی سکس پین بھی آتا ہے تھری پین بھی آتا ہے فائی پین بھی آتا ہے یہ ہم نے پورا ایک سیٹ اپ لگا کے اس وقت یہ جو موٹر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ موٹر جو ہے یہ جو پاکستان کی الیکٹرک بائک ہے یہ اس کی موٹر ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم کمپیریزن کے لیے سٹارٹ ادھر سے کریں کہ یہ کتنے آرپیم دیتی ہے اور اس کا کیا سلسلہ ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بریکر لگایا ہے سیفٹی کے لیے ہم نے لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو سب سے پہلے آن کر کے ہم یہ ہم پہلے بیٹری کے وولٹیج آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ وول میٹر پہ ہم نے یہ رکھا اور یہ بیٹری کا اس وقت وولٹیج ہم آپ کو بتاتے ہیں سکسٹی فور پوائنٹ تھری یہ وولٹیج اس لیے ضروری ہے کہ جو آرپی ایم ہوتا ہے وہ ڈیریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے جو وولٹیج کی آپ انپوٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آرپی ایم پر وولٹ یہ جاننا ضروری ہے ایک موٹر جو سکسٹی وولٹ پہ جو آرپی ایم جو دے رہی ہوگی آرپی ایم سیونٹی ٹو وولٹ پہ اس سے زیادہ دے رہی ہوگی تو یہ کلکولیشن آپ کو سکرین کی سائٹ پہ ملتی رہے گی میں آپ کو اس وقت جو یہ موٹر ہے اس کے آرپی ایم میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو اس کے ایمپیئر بھی یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم شروع کرتے ہیں یہ بریکر میں نے آن کر دیا اس وقت یہ سارا سیٹ اپ ہمارا ریڈی ہے ہم پہلے لوئی سپیڈ پہ اس کو رکھتے ہیں اور اس کے آرپی ایم چیک کرتے ہیں یہ میرا آرپی ایم میٹر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم آن کرتے ہیں اور یہ ریس ہم دینی شروع کرتے ہیں تو اگر اس وقت دیکھیں یہ اس وقت تقریباً 404 آرپی ایم دے رہی ہے اسی کو اگر میں نیکس ٹیپ پہ اس کی سیکنڈ سپیڈ پہ لے کے جاتا ہوں تو یہ 540 آرپی ایم پہ آگئی ہے اور اس کو اگر میں نیکس سپیڈ پہ لے کے جاتا ہوں تو یہ 669 آرپی ایم پہ اس وقت تقریباً یہ چل رہی ہے تو اس کا جو سپیڈ ہے یہ کس طرح کلکولیٹ ہوتی ہے اب ہم موٹر سے آٹھ کے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جب آرپی ایم آپ کو پتہ چل جاتے ہیں تو آرپی ایم سے سپیڈ نکالنا کیسا ہے اصل میں ہر ٹائر کا اپنا ایک ڈائی میٹر ہوتا ہے آرپی ایم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹرن میں ہم کتنا ڈسٹنس طے کریں گے اس کے حساب سے ہم نے اس کو نکالنا ہے جنرلی جو ہونڈا سیونٹی کا وہ فارمولا ہے وہ ون پوائنٹ سیونٹو ون پوائنٹ ایٹ ٹائر پریشر اور لوڈ کے حساب سے ہم اس کو رکھتے ہیں تو ہم ٹورس دی لوڈ سائیڈ فیلحال رکھیں گے تاکہ ہم اس کا تھوریٹیکل میکسیمم نکال سکیں کہ تھیوری کے لحاظ سے اگر یہ اس کو پوری انپوٹ مل رہی ہو ہوتا کیا ہے تھوریٹیکل اور پریکٹیکل میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ جو تھوریٹیکل میکسیمم ہے وہ آپ نورمل لیڈ ایسٹ بیٹریز سے ویٹ کے ساتھ اچیو نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے ایمپیرز نہیں مل رہے ہوتے یا آپ کا کنٹرولر اتنے ایمپیر آگے نہیں دے پا رہا ہوتا اس کے لیے اگر آپ لیڈ ایسٹ بیٹریز لگائیں گے نورمل والی جو تھوڑی لوکل ٹائپ بیٹریز ہیں وہ اتنے تھروپوٹ نہیں دیں گے تو آپ کو لو سپیڈ ملے گی وہی آپ اچھی لیڈ ایسٹ بیٹریز لگائیں گے اس سے بہتر ملے گی اور لیٹھیا مائن لگائیں گے تو آپ تھوریٹیکل میکسیمم کے بالکل کریٹ پہنچ جائیں گے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں کہ ڈرائیو ٹرین کو بھی پیچھے ضرور دیکھنا ہے درمیان میں کنٹرولر کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ایک موٹر تیس امپیر کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تو کنٹرولر اس کے مطابق ہم اس کے اوپر لگائیں یہ نہ ہو کہ ہم نے پچیس امپیر یا بیس امپیر کا کنٹرولر لگایا اور موٹر کی جو لیمٹ ہے وہ تیس امپیر ہو تو یہ چیزیں ساری ہم نے ضرور مدر نظر لکھنی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارپی ایم جب آپ کو پتہ چل جاتے ہیں اگر 669 ارپی ایم پہ موٹر دے رہی ہے تو اس کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں وانڈا سیونٹی کے کیس میں 1.7 اگر آپ نے منیموم سائٹ پہ رہنا ہے تو 1.7 سے ملٹیپلائے کریں گے جو کہ اس کا ڈائی میٹر ہے ان میٹر اور اس کو پھر ملٹیپلائے کریں گے سکسٹی منٹ سے اور ڈیوائیڈ کریں گے وان تھاؤزنٹ سے تو اس طرح آپ کو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ مل جائے گی یہ کلکولیشن ساری آپ کو سکرین کے رائٹ سائٹ پہ ملتی رہے گی اب ہم آپ کو جو یہ والی بائک ہے اسی کی اگزیکٹ ہمارے پاس ہم نے اپنی بھی بنائی ہوئی ہے جو ہم جنرلی سٹوڈنٹ جو کہ ہمارے پاس کافی آتے ہیں ان کے جو انڈیئر پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو موٹرز کی ریکارمنٹ ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سستی موٹر ایسی مل جائے جس میں ان کا کام بھی چل جائے جو چالیس پچاس سارٹ کی سپیڈ پہ چلی جائے تو ہم پہلے آپ کو اس موٹر سے شروع کریں گے پھر ہم آپ کو اپنی باقی موٹرز بھی انٹریڈیوز کروائیں اب ہم آپ کو اپنی وہ موٹر جو کہ مارکٹ میں موجود موٹر کے کمپیربل ہم نے بنائی ہوئی ہے جس میں تقریباً آپ کو وہی سارٹ کی سپیڈ میکسیمم ملتی ہے یہ ہم اس موٹر کا ڈیمانسٹریشن کرائیں گے یہ زیادہ تر سٹوڈنٹ کے انٹریسٹ کی ہوتی ہے جو کہ اپنا فائنل یئر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم لویس سپیڈ سے پہلے شروع کریں گے تو یہ میں آن کر دیا اب آپ دیکھیں یہ میں جیسے ہی تھروٹل اس کا میکشیمم پہ لے کے جاتا ہوں تو یہ اس وقت یہ لویس سپیڈ ہے اس کی یہ 387 اس وقت لویس سپیڈ پہ دے رہی ہے اس کو میڈیم پہ لے کے آتے ہیں یہ تقریباً 520 پہ آگئی اور یہ میکسیمم ہے یہ تقریباً 643 رپیم پہ آپ کو مل رہا ہے یہ وہ کمپیربل ہے جو اس سے پہلے جو موٹر میں نے دکھائی تھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو ایک اپنی اس سے جو تھوڑی زیادہ وٹ کی موٹر ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اب ہم آپ کو جو ہمارا نیکس موڈل ہے اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں یہ موڈر ہم ریکمنٹ کرتے ہیں 70 میں لگانے کے لیے یہ کمپیربلی 75 to 80 کی سپیڈ آپ کو یہ والی موٹر دے دیتی ہے تو اس کو ہم چیکنگ کرنے کے لیے ابھی اس کو شروع کرتے ہیں پہلے ہم لو سپیڈ پہ اس کے آر پیم چیک کریں گے تو اس سے آپ کمپیر کر سکتے ہیں باقی موٹرز کے ساتھ یہ یہ اس وقت جو 3 سپیڈ اس کا ہوتا ہے کنٹرولر اس کے اندر یہ لویس سپیڈ پہ اس کے آر پیم دیکھیں 520 ہے نیکس سپیڈ پہ یہ آر پیم 692 ہو گئے ہیں اور جب ہم پل سپیڈ پہ رکھتے ہیں تو یہ آر پیم 820 1 پہ چلے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو مدیند رکھنے والی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہوتا کہ یہ کتنے امپیر کنزیوم کر رہی ہے ٹورس دی سی سائیڈ یہ ہم نے ایک ڈی سی میٹر لگایا ہوا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اگر میں اس کو جب یہ فل سپیڈ پہ جاتی ہے یہ ابھی فل سپیڈ پہ ہے تو یہ موٹر جو ہے یہ یہ ابھی یہاں بھی سٹیٹک ہوگی تو یہ 1.5 1.7 جیپینڈنگ جو یہ فلکچوئٹ ہوتا رہتا ہے تو 1.5 تو 2.24 اس طرح کر کے یہ امپیر لے رہی جو کہ بہت اچھی امپیر ریٹنگ ہے دوسری میں یہ بھی چیز اس میں بتا دوں کہ جب یہ موٹر ہم لگاتے ہیں تو آپ کو رینج بھی اتنی ہی ملتی ہے جو کہ دوسری موٹر کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے آپ کو اور سپیڈ اس سے زیادہ ملتی ہے جو ایک بہت بڑا اڈوانٹیج ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ موٹر دوسری موٹر سے زیادہ ایفیشنٹ ہے تو آج ہم آپ کو انہی موٹرز تک رکھیں گے اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو باقی موٹرز اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اس موٹر کی کتنی سپیڈ ہے یہ اب آپ کو رائٹ سائٹ پہ سکرین کے ایک طرف آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ کو یہ پوری کلکولیشن جو ہے وہ مل جائے گی کہ اس رپیم پہ آپ کو ثورتیکل میکشموم سپیڈ کتنی ملے گی بہت شکریہ